بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ آج علیہ السلام میرے بین بیٹھ ٹک ٹک ہیں اللہ کا شکر ہے میں بھی بھی ٹک ٹک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹک ٹک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ جی میرے دوایا کہ اللہ اللہ آپ سب کو زندگی سہتہ رستی دی اللہ اللہ آپ سب کی افاظت میں مائے اللہ آپ کو خوش رکھے تو جی اسلام دوا کے ساتھ میں کرتی ہوں آج کی ویڈیو شروع اور آج کی ویڈیو میں میں جی آپ سے جو رسکی شیئر کرنے والے ہیں یہ تو آج کی میری رسکی ہے ڈانٹس تو بنانے تو بنانے تو بیسے بھی لگی تھی تو میں نے کہا چلے ساتھ بڑیو بنا دیتی ہوں ساتھ آپ اینڈو بھی شیئر کر لوں گے تو اسی معنی سے بات بھی ہو جائے گی تو چلیں پھر بناتے ہوں اس کے لئے اس کے لئے مجھے کیا کہیں چاہیے جی میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے مجھے چاہیے ایک بھول اس میں میں ڈالوں گے تقریبا ایک کپ پانی اس پانی میں میں نے ایڈ کرنی ہے جی دو چمچ بوائل کی کھانے والا تیل ہوتا ہے اس کے لئے اس کے لئے میں نے اس میں تقریبا شگر ایک چمچ اور ایک ہاف چمچ ڈیٹھ چمچ میں نے شگر اس میں ڈال لی اور اسٹ یہ جی بیکری سے بڑی آسانے سے مل جاتی ہے اتنا مشکل کام کوئے نہیں ہے بیکری پر جا کے آپ بولیں ہمیشہ اسٹ چاہیے تو وہ یہ ڈب روٹی بغیرہ بنانے کے لئے یا بنچاند اس طرح کی چیزیں بنانے کے لئے اسٹ ڈالی جاتی ہے تو یہ جی جی میں ڈال ہے تھوڑا سا نمک یہ پانی میں نے بلکل ہلکا گرم لیا تھا تاکہ اسٹ اچھی طرح سے جلدی سا پانی میں ہل ہو جائے جی تکری بانو ہلوک گیا میں اس میں ڈالوں گی دو چمج میں نے دو سوری میں نے دو کٹوری میدہ چھان کے لکھا ہوا ہے میں اس میں دو تین ساتھ کٹرے ونیلہ احسن کی ڈالوں میں تاکہ خشبو بھی اچھی آئے اس میں آپ خوشک دودھ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈالنے تو ڈال دیں ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کچھ لوگ انڈہ ڈال کے بھی بناتے ہیں اس طرح بھی بن جاتے ہیں اور ہم لوگ ابھی نہ میں نے انڈہ ڈال ہے اور نہ میں نے اس میں خوشک دودھ ڈال ہے لیکن خوشک دودھ والے اور انڈے والے وہ بھی لوگ بناتے ہیں بن اسی طرح بھی جاتے ہیں اور بن اس طرح بھی جاتے ہیں جس طرح مرضی بنائیں لیکن ہوتے بہت مزے کی ہیں چاہے کے ساتھ آپ کھائیں آپ کو مزہ آئے گا جس ٹائم دل کرے آپ بنا کے کھائیں یہ نہیں ہے کہ صبح ناشتے کی ٹائم ہی آپ بنا کے کھائیں ایسا کچھ نہیں ہے جس ٹائم آپ کا دل کرے صبح شام دوپیر تب آپ یہ بنا کے کھائیں بہت مزیدار ہوتے ہیں اور بہت جلدی سے بننے والی یہ رسپی ہے تو جی اب چمچ کا کام ہو گیا ختم آپ اس کو آج سے گون لیتی ہوں جی تو میدے کو میں نے گوند لیا اس طرح کا ہونا چاہیے اتنا نرم نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں کے سامنے بلکل ہاتھوں سے لگے نا نا چمرین ہاتھوں سے ابھی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رس لیتی ہوں اس کو رکھتے ہیں جو مہترکون کے رکھا ہوں تو اس کا کیا بننا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پھول کی کیسا ہو گیا ہے یہ جو ہم لوگوں ایشت ڈالتے ہیں ایشت کی وجہ سے پھولتا ہے یہ آپ لوگوں بند وغیرہ میں ڈاوروٹی میں یا نان جو لیتے ہیں اس میں یہ لوگ ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے نا ایشت کی وجہ سے پھولتا ہے آپ دیکھیں اس کی اتنی ہوا ہوگی اس کے اندر تو جی اب ہمارا بیٹا نایدہ تیار ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو اور بھی دکھا دوں یہ ہے میرے پاس برون والی چوکلیٹ جو میں نے گرم کیا تو نرم ہو گیا ہے یہ ہے وائٹ والی چوکلیٹ اور یہ میں نے چینی پیسی ہے پیس کے میں نے رکھی ہو یہ چینی تو جی وائٹ والی چوکلیٹ میں دودھ میں لاتی ہوں زیادہ نرم ہی اس کو کرنا ہے یہ زیادہ نرم ہوگی تو پھرنا اس کے لاؤں اس کے ساتھ لپتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کیونی چاہیے اچھا ان کو نہ اتنا زیادہ نرم نہیں کرنا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں جیسے لیئر سی جا رہی ہیں اس طرح کی بنانے تھی تو یہ جی بتایا میں نے آپ کو یہ وائٹ والی چوکلیٹ ہے اور یہ براؤن والی اور یہ میں نے شگر ہے وہ میں نے پیس کی اس میں تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا فوڈ کلر ڈانا ہے تو وہ میں آپ آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ میں آگے کیا کر رہی ہوں تو جی ہمارا میدہ ہوگی ہے بلکل تیار تو اب ہم اس کو لوٹی کو بنا لیتے ہیں موسیقی 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 کیونکہ یہ پھر اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور اوپر سے جل جائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بنانے ملک رہی اور بہت زیادہ آسان ہے تو اپنا مشکل کام نہیں ہے لیکن آپ خود اپنے آن سکھار میں بنایا کریں بیکری میں ایک تو ملتے بہنگے اوپر سے پھر آنے جانے کا وقت بھی بہت جاتا ہے جو گندہ اپنے آج سے جو کام کرتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے انسان کو اچھا میں تو ایسے بنانے لگی تھی میں بلوہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ماما بنائیں تو پھر میں نے کہا بنانے لگی ہم چلو ساتھ ویڈیو بنا لیتی ہوں ایسے بھی ویڈیو کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے تو جی لاکھ ڈون کافی جگہ پہ لگ گیا ہے آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکش میں بتانے کہ آپ کی شہروں بھی حالات کیا ہے اور گاڑی ہم گہرے چلتی ہیں یہ بند ہوتی ہیں جی تو ہمارے علاقے میں تو لاکھ ڈون کی وجہ سے بلکل دوبانے وغیرہ بھی جلدی بند ہو جاتی ہیں اور آنے جانے میں بہت زیادہ مسئلہ جگہ جگہ پھوریس کھڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی تو جی بس اللہ تعالیٰ اس بوری بیماری سے بچائے اپنے حبیب کے صدقے اللہ رحم کرے اپنے محبوب کے عمدیوں پہ ہمارے اپنے محبوب کے عمدیوں پہ کہ کسی پہ ہم لوگ رحم نہیں کھاتے کسی پہ ترس نہیں کھاتے مرمت جیسے ہم لوگ بولی گئے تھے نا دنیا کرامیل علیہوں میں نا تو بس اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے انسان کو یاد کروایا ہے کہ میرے بندے ظلم کم کر میں دیکھ رہا ہوں بس اللہ تعالیٰ خیر کرے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی خیر کرے اور جتنے بھی مسلمان ہیں جس میں ملک میں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی خیر کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جتنے بھی انسان ہیں زہر انسان ہیں جو مذہبین لگوں کا تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے اور ہماری پاکستان کی اور ہماری پاک آرمی کی تو ہماری پاک آرمی والے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو زندگی دے وہ تو ہماری پاکستان کی جان ہے تو ہماری پاکستان کا بچہ بچہ پاک آرمی کی نام پہ ویسے ہی فیدہ ہوتا ہے ابھی بات کرتے کرتے کرونا کی تو میرا پاکستان پہ نام آیا تو میرا ذہن میں ہماری پاک آرمی آگئی کیونکہ ہماری ملک میں پاک آرمی سب سے آگئے ہیں یہ ماں کے شیر جوان ہیں جی مسیحے دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی خیر کرے یہ بھی تو ماں کے بچے ہیں ہر مسئل پہم میں ہمارے آدمی والے بھی آگیا آ جاتی ہیں جیسے وہ اس سے پہلے اتنے مسئلے مسائل ہوئے تو بس آدمی والے بھی کافی کچھ سمال لیتے ہیں ابھی ہمارے تو شہر میں کافی درو پولیس والے بھی ہوتے ہیں کھڑے لیکن آدمی والے بھی دلائیاں کھڑی ہوتی ہیں تو کافی جگہ آدمی والے بھی جوٹی لگی رہی ہے بس وہ پہلے جو لاگ دون لگے سال ہو گیا بس یہ بچے ہوں گے کبھی سکھو بند کرتے ہیں کبھی آن کرتے ہیں تو بھی دوبارہ سے بند ہو گئے بچے بچارے گا میں بیٹ بٹ کے بھی بور ہو گئے تھے اور یہ بھی دوبارہ سے یہ مسئلہ بننا ہے تو جی میرے تقریبا تقریبا دونالس تیار ہونے والے اور یہ بنانے کے بعد جی میں ساتھ بناؤں گی چائے اور میرا بیٹھا بیٹھا ہوا ہے اپنے کمرے میں وہ انتظار نہیں ہے کہ ماما آئے اور پھر ہم لوگ مل کے کھائیں تو ان کو نہیں پتا کہ ماما تو ویڈیو کی چکروں میں ہے ہم ویڈیو نہ آ رہی ہے تو جی بس یہ تیار ہوتے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں اصل میں میں پہلے کی بتا چکتے ہوں کہ یہ ویڈیو بنانے کا کوئی رادہ نہیں تھا ورنہ کوئی بندہ اچھی خاصی تیاری کرتا ہے تو بس ایسے یہ چانے میں بنانے لگی تو میرے ذہن میں آیا کہ چلو میں کیمرہ بھی آن کر لیتی ہوں تو ساتھ ساتھ بات بھی کر دوں جو ساتھ میں میں یہ چھوٹی سی ویڈیو بھی شیئر کر دوں گی اپنے بہن بھائیوں سے ورنہ کوئی تیاری شاری کر لیتی تو ایسی بس جلدوازی میں آپ لوگوں سے یہ ویڈیو شیئر کر لی ہوں میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی تو لاکھ دونے تو باہر نکلا ہمیں مشکل ہو گئے تو گھر میں ایسی چیزیں خود بنایا کریں اور ہوتی بھی ساتھ ستھیں اللہ معاف کرے باہر کہ اب دیکھیں نا حالات کوئی نہیں ہے بار سے چیز لے کے آتے ہیں بچے تو بس وہ استعمال کرنے سے پہلے بھی دس تفہ سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ گھوم کے چیز ہمارے پاس آئی ہے تو جی میری ویڈیو میں اگر کوئی غلطی کوئی غستاخی ہو گیا تو پلیس اس کو نظر انداز کیجئے گا اگر زیادہ ہندیرا نظر آ رہا ہے تو بھی اس کو نظر انداز کریں کیونکہ ابھی شام کا ٹیم ہے شام کا ٹیم بھی نہیں ہے بلکہ رات کا ٹیم ہے تو اتنا میں نے لیڈ کا مندوست نہیں کیا کیونکہ میں ویڈیو کے لئے اگر کرتی ہوں تو پھر کوئی لیڈ ہو رہا بوسری میں لگاتی ہوں ساتھ تو کوئی نہیں لگائی تو پلیس پھر وہی ریکویسٹ ہوتی ہے میری آپ لوگوں سے پلیس آپ لوگ آپی شیئر کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں میری انصلاف ضائع کریں میں آپ لوگوں کی انصلاف ضائع کی منتظر رہتی ہوں کہ شاید آج کوئی اچھی خبر ہوگی لیکن کوئی نہیں آج میں زیادہ ویور آ رہے ہیں اور نا سسکرائبز بارڈ رہے ہیں تو پلیس 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 ایک میری ریکویسٹ سمجھ کے اپنے دوستوں سے شیئر کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں بین سمجھ بھی کر دیا کریں تو جی یہ جب میرے جانس تیار ہو گئی یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیار اور بہت خوبصورت کلر آیا ہے موسیقی 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 اپنے دوستوں کے ساتھ یہ تو میں نے اس کو اپت ہوا سا بنانے کی کوشش کیا لیکن یہ بالکل سادہ بھی کھائش جا سکتے ہیں چائے کے ساتھ بہت اچھی اور بہت مزیدار ہوتے ہیں اگر آپ کی رسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو مجھے اپنے دعاوں میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے جاگہ دیجئے اللہ حافظ